رحمت آپ کا خاصہ ہے اذا ثابت شیو ثابت بجمیع لوازم ہی جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے اب رحمت کرنے کے لئے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں رحم کرنے کے لئے جو رحم کرنے والا ہو اس کے لئے چند چیزیں لازم ہوتی ہیں اگر وہ چیزیں ہو وہ صفات موجود ہوں تو وہ رحم کر سکے گا ورنہ نہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے رحم کرنے والا زندہ ہونا چاہیے رحم کرنے والا زندہ ہونا چاہیے مردہ رحم نہیں کر سکا مر ہوا تو خود رحم کا طالب ہوتا ہے وہ تو دوسروں کا محتاج ہوتا ہے وہ کسی پر کیا رحم کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت اللِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا ہے حضور کا رحمت ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے تو رحم کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو تو پتا چلا حضور علیہ السلام زندہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللِلْعَالَمِينَ ہے نا تو رحم کرنے والے ہوئے نا حضور علیہ السلام رحم کرنے والے ہیں تو رحم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے عالمِ عرواق کے لئے بھی رحمت ہے عالمِ بطر کے لئے بھی رحمت ہے عالمِ برزخ کے لئے بھی رحمت ہے عالمِ برزخ کے لئے بھی رحمت ہے عالمِ آخرت کے لئے بھی رحمت ہے رحمت کرنے والے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہو حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین ماننے سے پہلے آپ کی حیات کو ماننا پڑے گا صرف حیات سے بھی کام نہیں چلتا صرف زندہ ہونے سے بھی رحمت نہیں ہو سکتی رحم کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحم کرنے جس پر رحم کرے اس کے حالات کو بھی جانتا ہو اس کے حالات سے باخبر ہو جس پر رحم کرے مرہوم کو جانتا ہو اس کا عالم ہو اس کی خبر رکھتا ہو اس کو جانتا ہو اگر کوئی آدمی مرہوم کے حالات سے واقف ہی نہیں ہے جانتا ہی نہیں ہے وہ اس پر کیا رحم کرے گا اس کے ایک مثال سمجھیں زائد ایک شخص ہے زائد وہ عمر کے پاس جاتا ہے اپنے دوست کے پاس اس سے کہتا ہے یار آپ مجھ پر کوئی مہربانی کریں مجھ پر کوئی رحم کریں اب زہرہ عمر دوست اس کا زائد سے پوچھے گا یار تجھے کس قسم کی مہربانی چاہیے تمہیں کس قسم کا رحم چاہیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں ذرا آپ اپنے حالات کو مجھے بتائیے ذرا آپ مجھے اپنے حالات سے تو آگاہ کیجئے اپنے حالات کو بتائیے مجھے علم ہو کہ آپ کو کس قسم کا رحم چاہیے آپ کو کس قسم کی مہربانی چاہیے زائد آگے سے بولے کہ بھی آپ بس حال نہ پوچھیں مجھ پر رحم کر دیجئے کیا عمر اس پر رحم کرے گا جب تک عمر زائد کے حالات سے واقف نہیں ہوگا جب تک عمر زائد کے حالات سے باخبر نہیں ہوگا جب تک اس کے حالات کا عالم نہیں ہوگا اس پر رحم نہیں کر سکے گا تو پتا چلا رحم کرنے والے کیلئے ضروری ہے جس پر رحم کرے اس کو جانتا ہو اس کے حالات سے باخبر ہو اس کا عالم ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا قرآن کی نصر ثابت ہو گیا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین تم ماننا پڑے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قینات کے ذرے ذرے کے عالم بھی ہیں قینات کے ہر ہر فرق سے وہ حبر بھی ہیں قینات کے ایک ایک چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی ہے کیونکہ بغیر علم کے رحم نہیں ہو سکتا بغیر علم کے کسی پر رحم نہیں ہو سکتا رحم کرنے والے کے لئے ضروری ہے جس پر رحم کرے اس کے حالات کو جانتا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح کے لئے بھی رحمت ہے تو پتا چلا حضور علیہ السلام عالم ارواح کے بھی واقف ہیں جانتے ہیں اس کا بھی علم رکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے لئے بھی رحمت ہے کمہ بھیس ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کے لئے رحمت ہے تو حضور علیہ السلام تمام انبیاء اکرام کو بھی جانتے ہیں ان کے حالات سے واقف ہیں باقبر ہیں عالم بطن کے لئے بھی رحمت ہیں عالم بطن کے بھی آپ عالم ہیں عالم دنیا کے بھی رحمت ہیں عالم دنیا کے لئے بھی آپ سب کو جانتے ہیں عالم آخرت کے لئے بھی آپ رحمت ہیں تو آپ عالم آخرت سے کو بھی جانتے ہیں واقف ہیں آخرت کا بھی علم رکھتے ہیں تو لہٰذا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آیت پر ایمان رکھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ماننا پڑے گا حضور علیہ السلام کے علم کو مانے بغیر حضور علیہ السلام کے علم کو تصریم کیے بغیر وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کَمَا حَقُّهُ ایمان نہیں ہو سکتا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضور علیہ السلام کا رحمت ہونا قرآن کی نصح ثابت ہو گیا اور پھر کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ رحمت ہیں فرشتوں کے لیے بھی رحمت جنوں کے لیے بھی رحمت حیوانوں کے لیے بھی رحمت انسانوں کے لیے بھی رحمت تو پتا چلا حضور علیہ السلام آپ فرشتوں کا بھی علم رکھتے ہیں جنوں سے بھی آپ جنوں کو بھی جانتے ہیں اور کائنات کے ہر ہر فرق ہے بھی آپ آگاہ ہیں باخبر ہیں جانتے ہیں کون کیا کرتا ہے کون کیا کہتا ہے صرف جاننے سے بھی بات نہیں بنتی رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ بھی ہو عالم بھی ہو زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ رحمت کرنے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہو بات سمجھا رہی ہے نا اگر رحمت کی قدرت نہیں ہے اختیار نہیں ہے تو وہ بھی رحمت نہیں کر سکتا اس کے ایک مثال سمجھیں آپ ہمارا ایک دوست ہے اس کا بچمن ہمارے سامنے گزرا جوانی ہمارے سامنے گزری وہ بڑا ہو گیا شریف آدمی ہے پنجگانہ نماز کا آدھی ہے نہایت سادہ آدمی ہے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا ہی اس نے کبھی ہم اس کے حالات کچھ جانتے ہیں اچھی طرح واقف ہیں اسے اور اچانک اس پر کوئی ناجہز مقدمہ ہو گیا اور اس کو فانسی کا حکم ہو گیا اب وہ فانسی کے تختے پر پہنچ گیا فانسی کے تختے پر پہنچنے کے بعد اس نے اپنے دوستوں کو اپنے محلے داروں کو اپنے عزیز و اقارب کو رحم کی اپیل کی اور کہا کہ یار تم لوگ مجھے جانتے ہو میں تو ایک شریف آدمی ہوں میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا میری جوانی تمہارے سامنے گزری میں بوڑھا تمہارے سامنے ہوا میرے حالات سے تم واقف ہو مجھے اچھی طرح جانتے ہو مجھ پر مہربانی کیوں نہیں کر سکتے مجھ پر ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اسے یہی کہیں گے نا بھئی ٹھیک ہے ہم جانتے بھی ہیں زندہ بھی ہیں آپ کے آلات سے باخبر ہیں ہم اچھی طرح آپ سے واقف ہیں لیکن کیا کریں فانسی کے تختے سے ہٹانے کا ہمیں اختیار نہیں ہے کیا اس پر رہم کر سکیں گے ہم حالا کے زندہ بھی ہیں ہم جانتے بھی ہیں اس کو اس کے حالہ سے باخبر بھی ہیں تو پتا چلا رحم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ رحم کرنے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتا ہو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ اے پیار حبید ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور علیہ السلام کا رحمت ہونا قرآن کی نست ثابت ہے تو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کائنات کے ذرے ذرے تک اپنی رحمت پہنچانے کے لئے قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں کیونکہ بغیر قدرت اور بغیر اختیار کے رحم نہیں ہو سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو رحمت للعالمین ماننے سے پہلے وَمَا عَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَبِينَ پر ایمان رکھنے سے پہلے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام کی قدرت اور آپ کے اختیار کو ماننا پڑے گا جب آپ کا رحمت للعالمین ہونا قرآن کی نست ثابت ہو گیا تو آپ کا اختیار بھی آپ کی قدرت بھی کہنات کے ذرے ذرے تک اپنی رحمت پہنچانا کے لیے آپ کا اختیار بھی قرآن کی نست ثابت ہو گیا کوئی بات پلے پڑ رہی ہے نا یہی ہمارے عقائد ہیں یہی ہمارے اصول ہیں آلِ سنت کے عقائد ریت کی دیواروں پر نہیں ہیں ہمارے عقائد ہمارے نظریات آلِ سنت کا جو بھی عقیدہ ہے وہ قرآن اور احادی سے صحیح کی بنیادوں پر قائم ہے آلِ سنت کے دلائے آلِ سنت کے عقائد آلِ سنت کے اصول آلِ سنت کے نظریات الحمدللہ قرآن اور سنت کا نچوڑا خلافہ اور صرف اختیار اور قدرہ سے بھی بات نہیں بنتی رحم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جس پر رحم کریں رحم کرنے والا مرہوم کے قریب ہونا چاہئے اور مرہوم رحم کے قریب ہو اگر دور ہو تو بھی رحم نہیں ہو سکتا اس کو آپ ایک مثال کے لئے سمجھیں ہمارا ایک دوست ہے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں وہاں تک جانے کی قدرت اور اختیار بھی ہے ہم زندہ بھی ہیں سب کچھ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اس پر دشمن نے حملہ کر دیا اس نے ہمیں مدد کے لئے پکارہ رحم کی اپیل کی ہم بھاگے بھی سہی دوڑے بھی سہی مگر ہمارے پہنچنے سے پہلے پہلے دشمن نے خون خواہ درندے نے اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا ہلا کر دیا ہم نے ہم حالانکہ بھاگے بھی سہی دوڑے بھی سہی ہم نے اس پر رحم کیا ہے کوئی نہیں کر سکے ہم کیوں ہمارے پہنچنے سے پہلے پہلے دشمن نے اس پر حملہ کر دیا حالانکہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہم زندہ بھی ہیں ہمیں چھڑانے کا خیار اور قدرت بھی ہے مگر دور ہونے کی وجہ سے اس پر رحم نہیں ہو سکا تو پتا چلا کہ رحم کرنے کے لئے ضروری ہے جو رحم کرنے والا ہو وہ مرہوم کے قریب ہو اللہ رب العزت نے فرما اے پیار حبیب صلی اللہ علیہ علیہ سلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحم کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ کینات کے ہر ہر خرد کے قریب بھی ہیں کیونکہ دور والا رحم نہیں کر سکتا رحم کرنے کے لئے ضروری ہے رحم کرنے والا مرہوم کے قریب ہو مرہوم رحم کے قریب ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ قینات کے زرے زرے کے قریب ہے اور جب آپ رحم اللہ علیہ ہو قرآن کی نصر ثابت ہو گیا تو قینات کے زرے زرے کے قریب ہو بھی قرآن کی نصر ثابت ہو لہذا یہ بات ماننی پڑے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلم کو رحم اللہ ماننے سے پہلے ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام قینات کے ہر ہر فرد کے قریب ہیں